نیکی نیکی صبح ہو شام اللہ اللہ مارے سیام پارہ نمبر اٹھاویس کے اہم مزامین سورہ مجادلہ مسئلہ ظہار ایام جاہلیت میں کبھی میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو شاہر غصے میں آ کر بیوی سے کہتا کہ تُو میری ماں جیسی ہے اور پھر یہ صورت طلاق سے بھی زیادہ شدید سمجھی جاتی تھی ایسی ہی صورتحال سے ایک مسلم خاتون کو دوچار ہونا پڑا وہ گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور فریاد کرنے لگی این اس وقت اللہ سبحانہو نے وہی کے ذریعے بتایا کہ بیوی کو اگر ماں کہہ دیا جائے تو وہ ماں نہیں بن جاتی البتہ یہ سخت ناپسندیدہ اور بےہدہ بات ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں یا مسلسل دو مہینے روزے رکھیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اللہ حاضر و ناظر جب تین آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو چہتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے آنچ آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو ان کے ہمرا چھٹا اللہ تعالی ہوتا ہے اس طرح آدمی کم ہویا زیادہ اللہ بیرحال ہر جگہ ان کے ساتھ رہتا ہے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ پوشیدہ طور پر گناہ اور زیادتی کی باتیں نہ کریں البتہ نیکی قیرقاہی اور پریزگاری کی باتیں تنہائی میں کی جائیں تو کوئی مزائقہ نہیں پس ہمیشہ اس طدا سے درو جس کے حضور میں تمہیں پیش ہونا ہے اے ایمان والو اگر تم تنہائی میں رسول اللہ سے بات کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو قیرات کیا کرو اگر صدقہ دینا بار معلوم ہو تو تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طاعت میں سرگرم رہو نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو شیطان کی جماعت اور اللہ کی جماعت ایسے گروہ سے راہ و رسم پیدا نہ کرو جو اللہ کے قضب میں مبتلا ہے اگر اس سے دوستی کرو گے تو تم پر شیطان مسلط ہو جائے گا اور تم شیطان کی جماعت میں داقل ہو جاؤ گے اور قسارہ ہی قسارہ اٹھاؤ گے یاد رکھو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنے والے زلیل ترین مقلوقات میں سے ہیں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہرحال غالب و فتح یاب رہیں گے اللہ کی جماعت والے دشمنانِ خدا سے کبھی محبت نہیں کرتے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے ان کو ہی فلاح و کامرانی میسر ہوگی سورة الحشر دولت گردش کرتی رہے اللہ تعالیٰ نے بنو نظیر کے یہودی قبیلے کو ایک ہی حلے میں جلاوطن کر دیا ان یہودیوں نے قلابند ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے سارے وسائل فراہم کر لیے تھے لیکن ان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں ان کے سارے باغات ان کا سارا مال ان کی ساری جائدادیں مسلمانوں کے قبضے تصرف میں آ گئیں یہ سب کچھ اللہ نے ہی دلا دیا اس میں غریبوں یتیموں مسکینوں نشتداروں مہاجرین اور انسار سبوں کا حصہ ہے تاکہ دولت صرف سرمایہ داروں میں ہی گردش کرتی نہ رہے پس اے اہل ایمان رسول اللہ تمہیں جو کچھ بھی دے دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ منافقین پر شیطان کا بڑا داؤ چلتا ہے شیطان انسان کو کفر پر اکساتا ہے اور جب اس کی مسلسل ترغیب پر وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ فوراں اپنے آپ کو بلزمہ قرار دے کر قوف اللہی کا اظہار کرتا ہے مہاجرین اور انسار کی ستائش مہاجرین نے اپنے پروردگار کی خسنودی کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا یہ راست باز اور اللہ اور رسول کے حامی و مددگار ہیں اسی طرح انسار کی بھی تحسین و ستائش کی گئی یہ خود سختیاں جھیل کر تنگل نہیں ہوتے اور خود سختیاں اٹھا کر مہاجرین کو بھلائی پہنچانے کے لیے ہمیشہ مستعید رہتے ہیں اللہ کے نام بہترین نام اگر حق تعالی اس قرآن مقدس کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتا تو وہ قشت الہی سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا اور رحمان اور رحیم وہ بادشاہ مقدس و متحر سراسر سلامتی امن دینے والا حافظ و نگہبان سب پر غالب اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا کبریائی اسی کو زیبا ہے وہ تقلیق کی منصوبہ بندی کرتا ہے وہی صورتگری کرتا ہے اس کے بہترین نام ہے زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تزدیح کر رہی ہے سورہ ممتہنہ اللہ سبانہو کی رضا کے طلبگاروں اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کوئی دوستی نہ رکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اس لیے جلاوطن کر دیا تھا کہ وہ بندگی رب کی دعوت دیتے تھے پیامت کے دن نہ تو رشتدار ہی کام آئیں گے اور نہ اولاد اس دن تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جدہ جدہ کر دے گا اسوہ ابراہیمی حضرت ابراہیم اور ان کے رفقہ میں مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے انہوں نے اپنی قوم سے برملہ کہ دیا تھا کہ وہ ان سے اور ان کے نام نہاد معبودوں سے سکت بیزار ہیں بس اب تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی کی قریج حائل ہو گئی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہماری کوتائیوں کو معاف کر دے پروردگار کافروں کے ذریعے ہم پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈال ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں جن لوگوں سے دین کے معاملے میں تمہاری لڑائی نہیں ہے ان لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ البتہ ان سے رب زب نہ رکھو جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں گھر سے نکال دیا ہے بیت جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کے ایمان کی جانچ کر لی جائے اگر وہ جانچ میں پورے اتریں تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ کافر شوہروں کی مسلمان بیویوں کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو لیکن مہر کافر شوہروں کو ادا کر دو اور کافر عورتوں کو روکے نہ رکھو مومن عورتوں سے نبی اس طرح بیعت لیں کہ وہ شرک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی نافرمانی نہ کریں گی اور بیعت لینے کے بعد ان کے حق میں دعائے مقدرت کی جائے پس اہل ایمان ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا ہے اور جو آقرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبر میں کفار نجات و بقشش سے مایوس ہو چکے ہیں سور صف اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس کو تم نہیں کرتے اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو اس کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں نوید مسرد عیسیٰ ابن مریم نے توریت کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے رسول کی نوید مسرد سنائی اور بتایا کہ ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم منکرین حق اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا یہ قطع فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا شاہے یہ بات کافروں کو کتنی اتلق اور ناگوار لگے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے غالب و زفر یاپ کر کے دکھا دے کہہ مشرقین کو یہ کتنا ہی ناگوار معلوم ہو بہترین تجارت عذاب علیم سے نجات دلانے والی بہترین تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اس کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا اور عبدی قیام کی جنت میں تمہیں بہترین گھر عطا کرے گا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پس تم اللہ کی مددگار بنو بلکل اسی طرح جس طرح کے ہواریوں نے حضرت عیسیٰ سے اللہ کے مددگار بننے کا اہد کیا تھا سورة الجمعہ یہودی اپنے آپ کو بہت بڑے عالم و فاضل سمجھتے تھے اور عربوں کو بنظر حقارت امی کہہ کر پکارتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس تنس کے جواب میں رشاد فرمایا کہ اس جاہل اور انپڑ قوم عرب سے ایک رسول کا مبوض کیا گیا ہے جو آیات الہی سناتے ہیں گمراہوں کی زندگی کو سمارتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں آپ کی رسالت اور آپ کی تعلیمات قیامت تک من سے شود پر آنے والی نسلوں کیلئے رحم ماہ ہوگی جن لوگوں کو توریت عطا کی گئی وہ اس کتاب الہی کی ذمہ داریوں کو سمار نہ سکے ان کا حال اس گدھے جیسا ہوگا جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں وہ اس بوجھ کو اٹھائے پھرتا ہے لیکن وہ اس سے بالکل بے قبر ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں علم و حکمت کے کتنے قضان پوشیدہ ہیں یہودیوں کے اس بات کا بڑا گھمن تھا کہ دنیا جہاں کے سارے لوگوں میں وہی اللہ کے چہیتے اور منظور نظر ہیں اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں موت کی تمنہ کرنی چاہیے تاکہ وہ انعامات ربانی کے جل سے جلد اقدار بن جائیں لیکن زندگی کے رانائیوں کے وہ اتنے شدائی ہیں کہ موت کی تمنہ کی جرت کر ہی نہیں سکتے جمعہ کے حکام اے اہل ایمان جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے بلائی جائے تو ساری قرید و فروخت کو ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دور پڑو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تلاش معاش کے لئے نکل جاؤ اور اللہ کو بکثرت یاد کرو اس کے پاس تجارت سے بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں اور وہ بہترین بست دینے والا ہے سورة المنافقون منافقوں کا اترز عمل تھا کہ وہ رسول اللہ کے پاس جا جا کر اور قسم کھا کھا کر اپنے بائیمان ہونے کا دعویٰ بار بار کیا کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ یہ منافق قطعی چھوٹے ہیں جھوٹی قسموں کا سہارا لے کر اپنی جان بجائے پھرتے ہیں اللہ کے راستے سے خود بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں ان منافقوں کو دیکھو تو ان کی شخصیت بڑی آنبان والی نظر آئے گی ان کی باتیں ایسی پرکشش اور لچے دار ہوتی ہیں کہ بس وہ کہیں اور سنا کرے کوئی دیواروں سے شاندار گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ گویا سوکھی لکڑی کے کندے ہیں اور بڑے قطرناک دشمن اسلام ہیں اللہ کی مار ہو ان پر ان سے بچ کر رہو اگر ان کو رسول اللہ کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رائے دی جائے تو یہ اپنے سر کو بڑے گھمند سے جھٹک دیتے ہیں ان کا یہی غرور اور استقبار انہیں رسول اللہ کے پاس حاضر ہونے سے روکتا رہتا ہے اے اہل ایمان کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال و منال اور تمہاری آل اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے موت کا وقت آنے سے پہلے ہی راہِ قدامِ قرچ کیا کرو یہی عمل کی محلت ہے اگر اے وقت گزر جائے تو کوئی معجرتکارگر نہ ہوگی سور تغابن زمین و آسمان کی ہر شئے اللہ کی تذبیخ کر رہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہیں اور بادشاہی بھی اسی کے لائق ہے اس نے تمہیں پیدا کیا اور بہترین صورت پر پیدا کیا اسے سب کچھ معلوم ہے شپائی ہوئی بات بھی اور ظاہر کی ہوئی بات بھی کیا تمہیں اقوامِ رفتہ کی سرگزشت کا علم نہیں جنہوں نے رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا کیا ہم جیسے ہی انسان ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں انہوں نے دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کو چھٹلایا ان کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو جھار دے گا اور اسے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھیج دے گا اور منکرین کو دوزف میں پہنچا دیا جائے گا جو بدترین جائے قیام ہے اے اہل ایمان آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں مال اولاد دراصل سامان آزمائش ہیں جو آزمائش میں پورا اترے گا اس کے لئے اللہ کے پاس بڑا عجر ہے وہ بڑا قدر شناس اور بردبار ہے سورة طلاق اگر نوبت طلاق تک پہنچ جائے تورت کو پاکی کی حالت میں جبکہ شاہر نے اس سے مقاربت نہ کی ہو ایک ہی طلاق دو ایک وقت میں تین تین طلاقیں نہ دو تاکہ عدد کے دوران میں اگر معانست اور موافقت کی صورت پیدا ہو جائے تو رجوع کرنے کی گنجائش باقی رہے عدد کے زمانے میں عورت کو گھر سے نکال باہر نہ کرو اور نہ وہ قد ہی باہر گھومتی پھرے اگر اللہ تعالی باہمی مسالحت کی شکل پیدا فرما دے تو عدد کے اختتام پر بھلے ماسوں کی طرح رجوع کر لو یا پھر شریفان انداز میں اس سے جدائی اختیار کر لو یہ اللہ سبحانہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز کرو گے تو خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرو گے جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اسے گویا دارہ ان کے قضانوں کی کنجی مل گئی اللہ اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے اور اس کے ایسے ایسے راستے کھولتا ہے جس کا کسی کو سان و گمان بھی نہیں ہوتا جن عورتوں کا حیض بند ہو گیا ہو یا جن کو ابھی حیض نہ آنے لگا ہو ان کی عبدت تین مہینے ہیں حاملہ عورت کی عبدت وضع حمل تک ہے زمان عبدت میں عورت کو وہی رہنے دیا جائے جہاں شوہر رہتا ہے اسے ستایا نہ جائے ظلم و ستم توڑا نہ جائے حاملہ عورت کی صورت میں وضع حمل تک اس کے قراجات کی کفالت کرو وضع حمل کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اس کو دودھ پلائی کا معاوضہ بھی ادا کرو خوشحال آدمی کو اپنی وسط کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے اور تنگ حال شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کسی کو زیادہ کا مکلف نہیں کرتا یاد رکھو جو بھی اپنے رب اور اس کے رسول سے سرطابی کرے گا اس کا وحی حشر ہوگا جیسا کہ کتنی ہی پچھلی بستیوں کے مکینوں کا ہوا ہے اللہ سے ڈرو اس پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کرتے جاؤ اللہ تمہیں ایسی جنت عطا کرے گا جس میں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے پس وہ اللہ ہے جس نے ساتھ آسمان بنائے اور ویسی ہی زمینے بھی سورہ تحریم اس سورے کی ابتدائی آیات قرآن عزیز کے کلام الہی ہونے کی ایک اور زبردست دلیل ہے یہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے چند کوشوں کو امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوے حسنا آپ تاب و مہتاب کی طرح درخشندہ و تابندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ متحرہ حضرت زینب کے ہاں شہد نوش کیا کرتے جو آپ کو بہت پسند تھا اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معمول کے خلاف دیر تک تشریف فرما رہنے لگے اس پر دوسری ازدواج متحرات کو زینب پر رشک ہونے لگا اور انہوں نے متحدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کے استعمال سے باز رکھنے کی کوشش کی چنانچہ ان سب کا دل رکھنے کے لیے آپ نے شہد نہ کھانے کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم محض اپنی بیویوں کی خوشنودی کی قاطر ایک حلال شہ کو حرام کیوں کر لیتے ہو کفارہ دے کر ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے ایک اور دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک بات راز میں کہہ دی مگر بیوی صاحبہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا حضر اللہ نے اس افشاہ راز کی قبر نبی کو دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ کو قبردار کیا اور ماف بھی کر دیا اس دور میں جبکہ ازواج متحرات کے ساتھ ایسے تعلقات پیش آ رہے تھے تو آپ سخت ناراض ہو گئے اور ایک ماہ تک ان صبحوں سے قطع تعلق کر لیا ان حالات میں حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو توبہ استقبار کی ہدایت دی اور آگاہ کیا کہ اللہ اپنے رسول کا مولا ہے تمام صالح اہل ایمان جبرائیل اور سارے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور مددگار ہیں یہ بات کچھ بعید نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق بھی دے ڈالے ایسی صورت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان سب سے بہتر سچی مسلمہ مومنہ اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار روزہ دار شوہر جیدہ باقرہ بیوی آتا فرمائے گا توبت النصوف اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے ایلویال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ دوزخ پر تنخو اور زبردست پرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے اور جو آدمیوں کو جلتے ہوئے چیختے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھ کر رحم کھانا نہیں جانتے پس تم توبہ کرو اور قالص توبہ کرو اللہ تمہاری برائیوں کو دور کرے گا دو طرح کی بیویاں نوح اور لوت اللہ کے برگزیدہ نبی تھے لیکن ان دونوں کی بیویوں کی بدبختی یہ تھی کہ وہ کافروں کے گروہ میں شامل ہو گئی اللہ نے ان دونوں کو آتش دوزخ کے حوالے کر دیا پیغمبروں کے ساتھ رشتے زوجیت بھی انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکا ایک اور طرف دوسری بیوی صاحبہ بھی گزری ہیں جو فیرون کی زوجہ تھی وہ بڑی بائیمان اور بڑی صالح قاتون تھی ان کے پاک اور تاہر لبوں سے دعا بلند ہوا کرتی پروردگار مجھے فیرون اور اس کے عامالے بد سے بچا لے اور اپنے ہاں میرے لئے گھر بنا دے بیوی مریم اللہ کی نئی بندی تھی ان کی پاکیزگی اور عفت معاوی کی خود اللہ نے گواہی دی ہے جب وہ موجزانہ طور پر حاملہ ہو گئی تو ایک عظیم آزمائش میں پڑ گئی لیکن انہوں نے سبر عظیمت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا اور پروردگار کی مرضی کے آگے سرافغندہ ہو گئی آیا ہے رمضان جا بودھا ایمان آیا ہے رمضان جا بودھا ایمان ہر ایکی آزاد ہوئی ہر ایکی آزاد ہوئی اور تید ہوا شیطان آیا ہے رمضان جا بودھا ایمان آیا ہے رمضان جا بودھا ایمان پیشکرش ریپر ٹیم